اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کے بندش کو ختم کرنے کے بارے میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہی ہیں کہ جادو کی بندش گھر میں رشتہ کی رکاوٹ ہے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ایک کاروبار ہے تو کاروبار میں رکاوٹیں ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی بھی ایسی رکاوٹ نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی کاروبار نہیں چلتا نوکری کے بارے میں رکاوٹ یعنی کسی بھی جہاں سے کوئی بھی بندش ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل ہے صرف ایک مرتبہ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ کہ اس عمل کرنے کی برکت سے آپ کے اوپر زندگی بھر کے لیے جو بھی رکاوٹ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ آپ پر کوئی بھی بندش نہیں ہوگی کوئی بھی جادو آپ پر اثر نہیں کرنے گا کوئی بھی آپ کے اوپر سایہ نہیں ہوگا بس ایک بار آپ یہ عمل کریں عمل تھوڑا لیندھی ہے یعنی کم از کم دس پندرہ میں لگیں گے اس کے اوپر لیکن دس پندرہ منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے ہمارے زندگی سے یا ہمارے کاروبار سے یا ہمارے گھر میں خوشی جانے سے کوئی زیادہ نکیمتی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے تو ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہ عمل کرنا چاہیے وہ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گیارہ مرتبہ آپ نے نماز والا درود پاک پڑھنا ہے یعنی جو نماز کے اندر ہم درود پاک پڑھتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے وہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پھر اس کے بعد آپ نے صرفاتحہ پڑھنی ہے پوری صرفاتحہ پڑھنی ہے اس کو بھی آپ نے گیارہ بار ہی پڑھنا ہے ذرا غور سے آپ سنیں گے تو آپ کا بات سمجھ آئے گی جو زیفہ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے کون کون سے جگہ پڑھنی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو گیارہ مرتبہ درود پاک گیارہ مرتبہ ہی صرفاتحہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے پارا نمبر تین تلکر رسلو سرسل بکرہ سرسل بکرہ میں ہے آیت الکرسی جو کہ آیت نمبر دو سو پچپن ہے تو آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ یعنی فورٹی ون اکتالیس مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اس کی پڑھنے کے بعد اس میں ہے سرت یاسین سرت یاسین بائیسے پارے میں شروع ہو رہی ہے اور تیس میں پارے میں ختم ہو رہی ہے تقریباً یہ تین برکی بھی طرف بنتی ہے یہاں تک ہے یہ ایک مرتبہ آپ نے سرت یاسین پڑھنی ہے ایک مرتبہ اس کے بعد پھر آپ نے آنا ہے آخری پارے کے اندر آخری پارہ ہے اس میں آخر میں پانچ صورتیں لیکن آپ نے چھے صورتیں آخر میں لیکن آپ نے چار پڑھنی ہیں سرطہ الکافرون اور سرطہ الاخلاص اور سرطہ الفلق اور سرطہ الناس یہ چار سرطے جنگوں کو چاروں کل بھی کہا گیا ہے یہ چار سرطے آپ نے پڑھنی ہیں ان کو پڑھنا ہے آپ نے تین تین مرتبہ اس کے بعد پھر آپ نے آیا جانا ہے پہلے پارے کے اندر پہلے پارے کے اندر آپ نے آ کر سرطہ فاتحہ پڑھنا ہے پھر دوبارہ سے پوری اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے آف الامیم سے لے کر وَاُلَائِكَ وَاُلَائِكَ هُمُلْ بَفْلِحُونَ تَقْ یعنی پانچ آیتیں پھر آپ نے سورب بکرا کے پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں یا جو مریض ہے خاص کر اس کو پلائیں یا سب پی لیں اور گھر کے جو دیواریں ہیں ان پر پانی ہلک ہلکا چھلک دیں لیکن خیال کریں کہ چھیٹے نیچے نہ گریں اور آپ کی جو کاروبار ہے جہاں پر جو دکان ہے آپ کی وہاں پر بھی آپ اس پانی کو چھلک دیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جتنا بھی جس قسم کا بھی جادو ہوگا اگر جادو کالا بھی ہے تو وہ بھی اس عمل سے ختم ہو جائے گا دوبارہ پھر سن لیں کہ گیارہ گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک درمیانے پہلے گیارہ مرتبہ صرف آتی ہے اور اکتالیس مرتبہ آیت القرصی پھر اس کے بعد ایک مرتبہ صورت یاسین پھر تین تین مرتبہ چارہ کل اس کے بعد پھر صرف فاتح ایک مر اور صورت البقرہ کی پہلی پانچ آیات پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے وہ پانی خود بھی پیئیں گھردانوں کو پلائیں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بندش ہے وہاں پر حلک حلک پانی چھڑکیں نیچے نہ گریں انشاءاللہ اکیس دن آپ یہ عمل مسلسل کریں یا اکتیس دن یا اکتالیس دن کم سے کم گیارہ دن آپ یہ عمل کر سکتی ہیں تو یہ عمل کریں مسلسل اس میں ناغن ہو اس کے بعد زندگی بھر آپ کو دوبارہ جادو کے بارے میں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو یہ پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے بعض اوقات انسان مکمل طور پر مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے بہت سے عمل کیے میں نے بہت علاقہ روائے لیکن مجھے کوئی فاقر نہیں ہوا تو انسان پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ انسان کے بہت ہی زیادہ قریب ہے پھر پریشان بندہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ فرمان خداوندی ہے ہم اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور اللہ کو خود کے قریب محسوس کیجئے کہ وہ کس طرح ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے کہ اس آیت کا بار بار ہم اگر پڑھیں گے تو ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ واقعی اللہ ہمارے قریب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہے ہماری روح سے بھی زیادہ قریب ہماری جان سے بھی زیادہ قریب پھر کیوں نہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں قریب قریب بہت قریب ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کریں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کا فائدہ اٹھائیں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی حلاوت پائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قرب پر صدہ ہو جائیں قربان ہو جائیں حضرت عاقہ مدرین صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں مکہ والے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے مگر دور دور سے اور درمیان میں طرح طرح کے واسطے رکھ کر حضرت عاقہ مدرین صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایسے ماننے کا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ قریب ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے پھر درمیان میں بطنوں کو کیوں لاتے ہو خود اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پکارتے لا الہ الا اللہ کے حدو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے حضرت عاقہ مدرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک اللہ سے جوڑا ہم تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچایا ہم تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا دین کی زندگی کے ہر سانس پر نافذ ہوتا ہے تو ہمارے ہر سانس پر حضرت عاقہ مدرین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے حضرت عاقہ مدرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کا راستہ دکھایا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے کٹ جائے اسے کچھ بھی نہیں ملتا کئی لوگوں کی عرض ہوتی ہے کہ انہیں کوئی مستجاب الدعوات بزرگ مل جائیں ایسے بزرگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تاکہ وہ ان سے بہت سی دعائیں کرا سکیں ایسے ہی ایک شخص نے ایک فقیر سے کہا کیا آپ کسی کیا آپ کسی مستجاب الدعوات بزرگ کو جانتی ہیں تو فقیر نے کہا نہیں میں کسی ایسے مستجاب الدعوات بزرگ کو نہیں جانتا ہاں مجیب الدعوات کو جانتا ہوں مجیب الدعوات یعنی دعائیں قبول فرمانے والا وہ بہت قریب ہیں بہت قریب مجھ سے بھی بہت قریب اور تم سے بھی بہت قریب وہ ہر کسی کے سننے والا وہ ہر کسی کو عطا فرمانے والا کیوں دور دور لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کریں انہوں نے جس سے مانگنا ہے وہ سے تمہارے بھی اسی قدر قریب ہیں جتنا ان کے قریب ہیں تو پھر خود کیوں نہیں مانگ لیتے کوئی نیک ہو یا گناہگار وہ سب کے قریب ہے سب کے قریب بہت قریب بہت قریب گناہگار ہو تو معافی مانگ لو وہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا نہیں اکتاتا مانگنا نہیں آتا تو اسی سے مانگنے کا طریقہ بھی مانگ لو مگر یہ کیا بدگمانی کہ وہ تمہاری نہیں سنتا اور دوسروں کی سنتا ہے توبہ توبہ ایسے محبوب ایسے قریم ایسے وہاب رب سبتگمانی اپنے گمان کو اچھا کرو اور خود اسے مانگو اسے مانگنے والے اچھے لگتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کاش کوئی اللہ والا مل جائے اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تک پہنچا دے ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کس وہ کس والے ہیں ہر مومن اللہ والا ہوتا ہے ہر مسلمان اللہ والا ہوتا ہے جب لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کر لیا تو اللہ والا بن گیا اب خود کو اللہ والا محسوس کرو گے تو اللہ والے بنتے چلے جاؤ گے تم خود کو اللہ تعالیٰ سے دور دور کیوں سمجھنے لگے ہو اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی قوم اور قبیلیہ سے خاص تعلق نہیں اس کے سب بندے بس اسی کے بندے ہیں دوسری اور اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو پانے کا پکہ عظم کر لو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کے لئے خود تمہیں اپنے مقرب اولیاء تک پہنچا دے گا یا اولیاء کو تمہارے دروازے تک پہنچا دے گا تلاش کی غلطی نے بڑے بڑے اقل مند کہلانے والوں کو گمرہ کر دیا غلطی نہ کرو اللہ کی تلاش کرو اللہ والوں کو نہیں جب تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کا جذبہ سچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا راستہ اطا فرما دے گا وہ تمہیں اللہ والوں تک پہنچا دے گا وہ تمہیں اللہ والا بھی بنا دے گا وہ تمہیں دوکھے بازوں سے بھی بچا دے گا اور وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی شہرہ پر چلا دے گا تم ہر جگہ ہر عمل اور ہر لمحہ میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو اعظام میں بھی نماز میں بھی جہاد میں بھی تسبیح میں بھی ذکر میں بھی درود و سلام میں بھی رکوع میں بھی سجدے میں بھی اور اپنی سانسوں میں بھی تب تمہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا نور نحسوس ہوگا تم بندے ہو تم نے اپنے حقیقی مالک کو ڈھوڑنا ہے اسے پانا ہے اسے منانا ہے اسی سے اپنا ہر مسئلہ حل کرانا ہے اور اسی کی طرف لوڑ کر جانا ہے جب تم اسے پانے کی سچی طلب اپنے اندر لے آو گے وہ تمہیں اپنے مقرب بندوں تک بھی پہنچا دے گا اور تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی فرما دے گا اللہ پاکہ ہم سب کو اپنے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے آمین اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ